آخری مراحل میں ہیں اور آج شام ہونے والے میوزیکل کانسٹ کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئے ہیں اسے حوالے سے مزید بات کریں گے نمیدہ 24 نیوز فاہد بٹی سے جو اس وقت منارے پاکستان پر موجود ہیں جی فاہد بٹی بتائے گا کتنی کرسیاں لگائی گئی ہیں کیسے انتظامات کیے گئے ہیں ٹریفک کے حوالے سے کیسے انتظامات ہیں اور آج کے کانسٹ کے حوالے سے بھی بتائے گا کہ کون کون آ رہا ہے اس کانسٹ میں جو بالکل آج رات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو منارے پاکستان میں میوزیک کنسٹ کروایا جائے گا اس میں اتالا اصح خیلوی عبرار الحق اور دیکر جو سنگر ہیں وہ اپنی آواز کا جادو چمکائیں گے جو یہاں پر جیالے آئیں گے جو یہاں پر پی ٹی ای کارکنان جو ہیں یہاں پر تشریف لائیں گے ان کا جو ہے جوش کروایا جائے گا اور دوسرا یہاں پر جو انتظامیہ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے بلکہ نظر بھی آ رہا ہے ہمیں یہاں پر کہ پچاس ہزار کرسیاں یہاں پر کارکنان کے لیے لگائی جائیں گی اور ابھی تک جو انتظامات ہیں تقریباً مکمل کر لیے گئے ہیں کیونکہ آج شام جو میوزیکل کنسٹ ہوگا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان بھی ایک چھوٹا سا خطاب کریں گے اپنے کارکنان سے اور یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں وارک سرو گیٹ لگائے جا رہے ہیں میٹل ڈیٹیکٹر مشینوں سے یہاں پر چیک کیا جائے گا اور جو ٹریفک کا پلان ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے منارے پاکستان جو گریٹرگ بال پار رہتا ہے اس کے تھوڑے سے جو باہر ہے وہاں پر موٹر سائکلوں کی پارکنگ گاڑیوں کی پارکنگ جو ہے وہ بھی بنائی جائے گی اور پانسو ٹریفک وارڈن جو ہے اس کی اطراف کی سڑکوں پر تینات کیے جائیں گے کچھ پی ٹی اے کے کارکنان میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتا ہوں اس حوالے سے کہ ان کا کیا کہنا ہے جی آپ بتائیے گا کہ کیا کہنا ہے آپ کا اس جلسے کے حوالے سے اور تیاریاں کتنی رہ گئی ہیں تیاریاں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تین دن سے ہم لاہور میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جوش و خروش کے ساتھ تیاری ہو رہی ہیں جگہ جگہ پر کیمپ لگے ہوئے ہیں پارٹی کے طرح چل رہے ہیں اور یہاں بھی آپ نے پچاس ہزار کرسیوں کا ذکر کیا ہے یہاں پہ کل کرسیاں کم ہو جائیں گی یہ دوزار یارہ کا رکارٹ ٹورنے جا رہا ہے اور یہ کل کا جلسہ یہ ثابت کرے گا کہ یہ لاہور شہر یہ عمران خان کا شہر ہے اور یہاں پہ کوئی اور پارٹی یہاں پہ نہیں رہے گی لاہور شہر عمران خان کا شہر ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پچاس ہزار کرسیاں یہاں پہ لگائے گی ہیں کل یہ کرسیاں کم ہو جائیں گی کارکنان کی تعداد میں مزید اس میں اضافہ ہوگا اور یہاں پر تمام تر انتظامات مکمل کر لیا گیا ہیں جو سٹیج بنایا گیا ہے 36 کنٹینر کی مدد سے یہ سٹیج بنایا گیا ہے جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمنٹ عمران خان یہاں پر آ کر خطاب کریں گے اپنے کارکنان سے آج جو میوزیکل کنسٹ ہوگا بہت شکریہ فات باتی ہے